اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹسٹ میچ بارہ مارچ سے کراچی میں شروع ہوگا اور اس کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں ایک تبدیلی کی گئی ہے ایک خلالی کو ریلیز کر دیا گیا ہے اور پاکستان ٹیم کیا حکمت املی کے ساتھ میدان میں اترے گی اس بات کا جائزہ اس سپورٹ کا حیثہ ہوگا اور اس کے علاوہ اسٹریلوی کپتان پیٹ کمیٹس نے کراچی ٹسٹ کے حوالے سے اپنی حکمت املی چینج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب وہ کس حکمت املی کے تحت میدان میں اتریں گے اس کا جائزہ بھی اس سپورٹ کا حیثہ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کہ مانوس لبوشین جو کہ اسٹریلیا کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور دنیا کے نمبر ون ٹسٹ بیٹس پہ نے ان کا اصل نام کیا ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ بیعث ہوتی ہے مانوس لبوشین بھی کہتے ہیں مانوس لبوشین بھی کہتے ہیں لیکن اب اسٹریلوی پلیئر نے خود ہی اپنا اصل نام بتا دیا ہے اس کا جائزہ اور خود ان کی زبانی آپ سنیں گے کہ ان کا اصل نام کیا ہے اور بیل آخر امام الحق جنہوں نے دو سنچریہ بنائی راولپنی ٹیسٹ میچ میں انہوں نے بیل آخر اپنے ناقدین کے خلاف بڑا آس نکالی ہے ان کا کیا کہنا تھا یہ سب اب سٹوڈیز جان سکیں گے اس ٹیپورٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے ٹیم کے سکوارڈ کے حوالے سے جس کے بارے میں تازہ اطلاع یہ آئی ہے کہ محمد وسیم جونئر کو ریلیس کر دیا گیا ہے تاکہ وہ پاکستان ون ڈے کپ میں کے پی کے کی نمہندگی کر سکیں اس سے پہلے انہیں پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کیا گیا تھا کیونکہ حسن علی اور فہی مشرف دونوں ہی انجرڈ ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ افتغار احمد کو بھی موقع دیا گیا تھا نسیم شاہ کو بھی اسکوارڈ میں شامل کیا گیا تھا لیکن اب ریلیس کر دیا گیا ہے محمد وسیم جونئر کو تاکہ وہ پاکستان ون ڈے کپ میں کھیل سکیں البتہ افتغار احمد یا نسیم شاہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا حال اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیم اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دو تبدیلیاں یقینی دکھائی دیے رہی ہیں فہی مشرف کی بھی واپسی ہوگی حسن علی کی بھی واپسی ہوگی البتہ افتغار احمد کے بارے میں قدر غمان تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ کراچی کی جو ٹیسٹ ہے وہ بھی سپن کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے جہاں پر گیند کے زیادہ ٹرن ہونے کا امکان ہے جس میں نومان علی جس نے گزشتہ میچ میں چھے وکٹیں اصل کی ان کو کھلا جانے کا یقین ہے جبکہ فاس بولر ساجد خان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شاید انہیں رام دیا جائے لیکن میرے خیال میں یہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ صرف ایک ٹیسٹ میچ پہلے وہ ایک ایک نکز میں آٹھ وکٹوں کی کارکردگی دکھا چکے ہیں اور صرف ایک میچ میں قدر خراب کارکردگی یا اتنی کارکردگی نہ دکھا پانے پر جسا کہ ہم توقع کر رہے تھے اگر ویسی کارکردگی ان کی سامنے نہیں آتی تو پھر ان کو ڈراب کرنا نہیں بنتا اس لیے میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں زیاد محمود کو کھلا جانے کا اپشن ہے لیکن میرے خیال میں یہ تبدیلی نہیں ہوگی البتہ دو تبدیلیاں لازمی ہوگی فائی مشرف آ لیں گے افتغار احمد کے جگہ جبکہ حسن علی آئیں گے نسیم شاہ کے جگہ یہ حکمت عملی ہوگی اور کراچی کے رسٹ میں دو سپنر کھلانا لازمی ہو جائیں گے جیسا کہ وہاں کی کنڈیشن ہیں وہاں کی اطلاعات آ رہی ہیں پیچ کی کنڈیشن کے بارے میں اور اس کے لحصات آپ کو بتاؤں کہ اسٹرلوی کپتان پیٹ کمنٹس نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کراچی ٹسٹ میں دو سپنر کے ساتھ جائیں گے البتہ حتمی جو فیصلہ ہے وہ وہاں کی پیچ کا معاینہ کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے لیکن ان کی حکمت عملی واضح طور پر یہ ہے کہ اب وہ ایک کے بجائے دو سپنر کے ساتھ میدان میں اتریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ سوال اسے ان کی حکمت عملی کیا کارگوڑ رہتی ہے یا نہیں رہتی البتہ پاکستان کو لازمی طور پر دو سپنر کے ساتھ ہی میدان میں اترنا ہوگا جیسا کہ گزشتہ میچ میں دکھایا گیا ٹھیک ہے وکٹیں حاصل کرنے میں ساجد خان کو قدر مشکلات ہوئی لیکن ان کی جو بولنگ دی وہ نپی طولی تھی مشکلات پیدا کر رہی تھی اگر وکٹ کو قدر سپورٹنگ ہوتی تو بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر سکتے تھے وہ کینگرو بلے بازوں کے لیے اس لیے میرا نہیں خیال کہ ایک سپنر کے ساتھ یا پھر ساجد خان کو تبدیل کر کے جانا چاہیے اس لیے میرے خیال میں وہی دو تبدیلیاں ہوں گی جو کہ گزشتہ ویڈیو میں میں پہلے ہی آپ کے لیے بتا چکا ہوں اور اس کے علاوہ اسٹرلیا کے بلے باز جن کا بیسک تعلق ساؤت افریقہ سے مانوس لبشین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں دنیا کے عالمی نمبر ون بیسٹ بیٹسپن ہیں ان کا اصل نام کیا ہے ان کی کارکتگی کے ساتھ ساتھ یہ بحث بھی ہمیشہ سوشل میڈیا پر اور عام طور پر عام بحث و باسہ میں یہ بات ہوتی ہے کہ مانوس لبشین کے نام ہے مانوس لبشین ہے کیا نام ہے اس کا تو اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب جو تماشا ہی ہیں اور یو شاکی نے کرکٹ ہیں ان کی جو یہ الجن ہے وہ ختم کر دی ہے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں شان مسود ان کا انٹرویو کر رہے ہیں ان کے کرکٹ کے حوالے سے بات چیت بھی کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کیونکہ گیندیں لو رہتی ہیں اس لئے یہاں پر سویپ شارٹ پر محارت حاصل کرنا پڑتی ہے کدرے چینجن کرنے پڑتی ہے اپنے تقنیق کے حوالے سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے انٹرویو کا اصل چیز ہے وہ ان کے نام کا تلفز ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے مانوس لبوشنگے لکھنے میں آتا ہے لبوشن پڑھنے میں آتا ہے لیکن ان کا جو اصل نام ہے انہوں نے جو بتایا ہے وہ ان کا نام ہے مانوس لبے ساخنی یہ ان کا کہنا تھا آئیے آپ سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا جی بلکل ان کا نام ہے مانوس لبوشنگ کی یہ وہاں کا جو تلفز ہے ساؤت آفریکل لنگویج کا یہ اس لیے برحال انگلیش میں انہیں لبوشن ہی پڑھا جاتا ہے لبوشن بھی کہتے ہیں ان کو برحال یہ معمولی سا تلفز کا فرق ہے جو کہ پاکستانی خاص طور پر جو ایشیا کے تمام لوگ ہیں ان کے جانب سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ امام اللہ کے جنہوں نے ایک ریکارڈ قیم کیا گذشتہ راولپنی ٹیسٹ میج کی پہلی اور دوسری دونوں انگلز میں سنچنیاں بنائی اور دو سال کے بعد اپنے کمبیک کو لگاتار دو سنچنیوں کے ساتھ یادگار بنایا ان کا کہنا ہے کہ ان کے معمولی سی خراب کیا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا الگ نام بناوں جو کہ میرے نام میرے چچا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جب وہ چیز سیلیکٹر نہیں بھی تھے تب بھی بھی پاکستان کے ریڈار میں تھا پاکستان کے جو بڑے ایونٹ سے وہ کھیلتا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان کی انڈر نیٹین ٹیم میں بھی کھیلتا رہا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے ٹیم میں لانے والے مکھی آرثر اور گران فرار تھے جب وہ پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچھ تھے اور مکھی آرثر ہیڈ کوچھ تھے وہ خود میرے پاس آیا تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم آپ کو پاکستان ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں اور جب میں نے دوہزار سترہ میں اپنا کامبیک کیا ونڈے ڈیبیو کیا تھا تو اس میں بھی سنچنی بنائی تھی جبکہ اب پاکستان کی جانب سے بھی ایک بڑا عزاز حاصل کیا ایک نیگز میں دونوں نیگز میں سنچنی بنائی یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو راوٹ پنی ٹیمیج تھا اس میں امام الحقی کا کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ انہوں نے بہت بڑے کارنامے سران جام دیئے وہ پاکستان کے پہلے اوپننگ بیٹسمن بنے ہیں جنہوں نے کینگ روز کے خلاف ایک ٹیمیج کی دونوں نیگز میں سنچنی بنانے کا عزاز حاصل کیا اور پاکستان کے مجموعی طور پر دسویں بلے باز بنے ہیں اوپننگ بیٹسمن بنے ہیں تو یہ برحال ایک بڑا کارنامہ ہے اس لئے ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم جب کسی کی تنقید کرتے ہیں کسی کو خامخا حالانکہ ان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم درحقیقت اپنے پاکستان کی اپنے ملکی کرکٹ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کا نقصان کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں میڈیا میں جن کا تنقید براہ تنقید کا ان کا رہتا ہے ہمیشہ وہ ایک مخصوص طلابی ہوتی ہے اگر کوئی کھلاڑی ان کو انٹرویو دے تو وہ اس کے ہمیشہ تعریف کرتے ہیں ان کے لیے آج کل ایک دو کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے شاید کھانا کھلا دیا کسی ایک صحافی کو تو اب اس کے چرچے ہو رہے ہیں کہ یہ اس کو کیوں شامل نہیں کیا جا رہا حالانکہ اس خود صحافی کو پتا ہے کہ اس کھلاڑی کے جگہ نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے ایک بعض صلاحیت کھلاڑی ہونا الگ چیز ہے لیکن جو کنڈیشن ہوتی ہے جو کمبینیشن ہوتا ہے اس میں جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ شان مسود جن کے بارے میں میں خود کہتا رہا ہوں کہ ان کو لازمی موقع دینا چاہیے تھا لیکن اب جو کنڈیشن بنی ہے شان مسود نے اور عبداللہ شفیق نے جس انداز میں کارکردگی دکھائی ہے تو اگر یہاں پر میں کہوں کہ شان مسود کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ فطور جو ہے پھر میرے ذہن میں ہے کیونکہ یہاں پر جو کمبینیشن دیکھا جاتا ہے ہر طرح کا کھلاڑی ہر جگہ نہیں کھیل سکتا شان مسود کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ موجودہ وقت میں اب ان کی جگہ نہیں بنتی جو ٹیسٹریز کے باقی دو ٹیسٹ میچے سے ہیں اس کے انگروز کے خلاف اس میں بھی لازمی طور پر عبداللہ شفیق اور امام الحق کی کھیلتے دکھائیں دیں گے کیونکہ انہوں نے شاندار انداز میں پرفارم کر دیا ہے اور ایک ٹیسٹ میچ کی دونوں انگروز میں سنچری ہاں جبکہ عبداللہ شفیق نے ٹیسٹ ڈیبیو میں ٹیسٹ ڈیبیو کے بعد دوسری سریز میں سنچری کی جو گزشتہ سریز تھی تین انگروز میں دو ففٹیاں بنائیں یہاں آکر سنچری بنائیں ایک انگروز میں چوالی سنس بنائیں تو اسے اور بہتر کارکردگی کہ آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ شان مسود کے ساتھ آپ زیادتی ہو رہی ہے گو کہ اگر ان میں سے کوئی پلئر پرفارم نہ کر پاتا پھر بھی اس کو کھلاتے رہتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید شان مسود زیادہ بہتر آپشن ہے لیکن موجودہ کنڈیشن میں آپ ان کا آپشن چینج ہو چکا ہے تو اس لئے بہت سارے سے کھلا رہی ہیں جو کہ اچھے بیٹسمن ضرور ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے برحالی قسمت ہے ایک ایسے موقع پر ساؤت شکیل ہیں ہارسوئل ہیں اس طرح اور بہت سارے پلئر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو چانس دیا جا سکتا ہے یا ان میں صلاحیت ہے لیکن موجودہ کنڈیشن میں ان کی بالکل جگہ نہیں بن رہی اور یہی کچھ فواد عالم کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے جس پر بہت زیادہ نیگیٹیف باتیں کی جاتے رہیں کچھ میڈیا کے جانب سے کچھ ایسے محسوس لوگ ہیں جو ایسے ایشو کو اٹھاتے رہے ہیں تو برحال میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسے ہم اپنی ملک کی کرکر کرنخصان کرنے کے ساتھ ان کلانیوں کو بھی بے حوصلہ کر دیتے ہیں جو اچھی کارکرد کی دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپورٹ یہیں پر ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکہ بان